موسیقی ارے ہر مومن کے دل میں ایمان ہے حالانکہ عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے قطرے اور اتنے لاؤ جتنے رید کے ذرے اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے آکے معافی مانگو سب معاف کروں لیکن میرے آج کا ماحول آج کا دیندار وہ کسی کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک ہے میرا آپ کا معاملہ بڑی احتیاط برتو کسی کو حقیر نہ جانو کسی کی کمی نہ دل میں لانا کسی کے عیب نہ پکڑنا کسی کی پگڑی نہ اشالنا ہر چاہیے مو پہ مار دی جائے کی یوسف بن حسین ایک بزرگ گزریں بڑے خطیب تھے محدث تھے جب انتقال ہونے لگا تو کہنے گے یا اللہ ایک میرے پاس دو نمبری ہے اور ایک میرے پاس ایک نمبری ہے دو نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکے اور ایک تیرے اور تیرے میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا اس میں میں نے کبھی دو نمبری نہیں کی میں ہمیشہ ایک نمبر پہ رہا ہوں یا اللہ میری ایک دیانت ہے ایک خیانت ہے میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کرتا جب ان کا انتقال ہوا تو وہ خام میں ملے ایک دوست کو کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا کہا یوسف مرتے ہوئے کیا کہا تھا کیا کہا تھا دو رہا ہو کیا کہا تھا کہ یہ اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ میں اسے ٹھیک نہ کر سکا ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر تو کہا یوسف بہت تیری یہ بات ہمیں پسند آئی جو معاف کیا میرے نبی نے بڑے عجیب واقع سنایا ایک تو ان کیامت کے دن دو آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم کی تیرے تو ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیشے مڑ کے دیکھے پھر آگے جائے گا پھر دیکھے تو اللہ دونوں کو واپس بلا لے گا آم اے تو انہیں دوڑ کیوں لگائی آگے دیکھنے رہے ہو جہنم ہے کہے گا یا اللہ تیری نہ ماننی کی وجہ سے تو جہنم دیکھی تو مجھے خیال آئے آج ہی تیری ماننو شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے کہا اچھا بھئی تو کیوں پیشے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہا یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آجا کوئی نہیں آجا تو اللہ کہے گا چلو توڑی گالے میں نے بڑی چنگیں لگی جاؤ جنت میں چلے جاؤ معاملہ تو ایسی کریم ذات سے ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی ایک ففٹی ففٹی چالیس چالیس سو سو تو اللہ کہے گا ایک سو ایک کر دے جنت ایک آون کر دے جنت مثال میں عدد میں اسے مثال دے رہا ہوں کہ تیری ایک نیکی ہے اگر بڑ گئی نہ تو میں تمہیں جنت دے دوں اب یوں ہے کہے گا چلو یا اللہ میں لے آمنا اللہ کہے گا جا کسے کو لے آ میں تمہیں جنت دے دیں وہ یا اللہ ہکتہ میں لپ جانئی وہ اپنی اممہ اببہ چاچے تائے بیوی بیگم بچے سب منکر ہو جائیں کہا نابہ بنا کی پتہ ایسا ان سے ہک تو تھوڑ جاوی ہے کیا پتہ ساڑھیوں ہک تھوڑ جاوی ہے عزیدہ نہیں دین دے عزیدہ نہیں دین دے کہے گا ہائے میں مر گیا تو ایک آدم اس کی ہائے سنے گا وہ کیا ہے کہ ہک نیکی تو مار کھا گیا کہے گا موجہ کر تیرا کام بڑ گیا وہ کہے گا وہ کیسے وہ کہے گا میرے گول ہائی ہکو تو لے جا میرے گڑے کم تو لے جا میرے گول ہوئے تامی اگے نہ ہوئے تامی اگے جا تو لے جا وہ چھلانگے مارتا ہوا ہے کہا یاللہ میرا کم بن گیا اور کیسے بن گیا کہا ہوں کہتا میں دیتا ہوں کہا اس کو بولاؤ اس کو بولا جائے گا ابھی تم اس کو نیکی دے رہے ہو کہ جی دے رہا ہوں کیوں دے رہے ہو کہ یاللہ میرے کسی کام میرے لئے تو طرف میں ہک نیکی نال کیڑی جنت لے سکتا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے چل تیری صحابت پہ تو بھی جنت میں جائے یہ بھی جنت اس لحاظ سے معاملہ بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے اگر ہم گناہ پر توبہ کر رہے ہیں تو معاملہ آسان ہے گناہ کر کے پھر معاملہ خوفناک یا نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ خوفناک چیز ہے لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کر سب سے آسان کیونکہ اللہ اثر اگر میں آسف صاحب کو معاف نہیں کرتا کیوں کہ میرے دل پر اثر ہے سردار صاحب مجھے معاف نہیں کر رہے کیوں کہ میری زیادتی کا دل پر اثر ہے اس لیے معاف کرنے میں آدمی دیر کرتا ہے اللہ کیا کہتا ہے تم سارے سجدے میں گر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں تم سارے پتھر کے آگے گر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں اثر سے پاک ہے لہذا ادھر مو سے نکلتا ہے یا اللہ معاف کر اور ادھر سے جواب آتا ہے جاؤ معاف کر دیا اتنا بھی نہیں کہتا ہوئے دوبارہ تا نہیں کرو گے دوبارہ تا نہیں کرو گے اتنا بھی نہیں کہتا ہوئے پھر کرو گے جاؤ معاف کر میرا بندہ میری بندی توبہ کا برتن توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں پھر توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں پھر توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں ایک لاکھ دفعہ توڑا ایک کروڑ دفعہ توڑا آجا کیسے جوڑتا ہوں کیسے جوڑتا ہوں کہ یہ جو جوڑ ہیں نظر آئیں گے لیکن میں جب تیری توبہ کا برطن جوڑوں گا تو کہیں جوڑ نظر نہیں آئے گا لگے گا توبہ ٹوٹی ہی کوئی نہیں یہ تیرے کرامن قاتبین کو بھی نظر نہیں آئے گا موسیقی